کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ شاید آپ اس ویڈیو پر اس لیے آئے ہوں کہ اس کا جواب آپ کو ملے اور اس کے جواب کے سلسلے میں بھی آخر میں بات کریں گے لیکن میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس سوال کے اوپر ہے کہ اس ہم سوال کے بارے میں کس طرح سے سوچیں؟ اب تھوڑا سا تو اردو اور انگریزی کا مسئلہ ہے کیونکہ زیادہ تر جب لوگ بات کہیں اور زندگی کی ہوتی ہے تو بہت یہ مشہور فریز ہے ہم نمی 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 نمی؟ تو میں جب اس کو دیکنسٹرک کروں گا کیونکہ زبان اور کلچر وہ چیزیں لنکٹ ہوتی ہیں تو میں انگریزی کی دیکنسٹرکشن کروں گا لیکن اس میں اردو کا بھی ساتھ میں شامل ہے تو اگر آپ اس فریز کو دیکھیں کہ ہم انگریزی کی دیکھیں کہ ہم ہم؟ اس میں دو بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہیں ہم اور ہم اور ہم اب ہم اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ انسان اٹھا رہے ہیں تو ایک لحاظ سے سوال جی ہوتا ہے کہ اب ہم اکیلے ہیں اگر ہم اس کا زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا انسان کیونکہ زندگی ہے کہیں اور زندگی یا کوئی اور زندگی موجود ہے یا نہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم زمین کے اوپر دیکھیں تو بے انتہا مختلف قسم کے جانور اور پودے موجود ہیں بلکہ کروڑوں سپیسیز جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر ہیں انسان جو ہے اس میں سے ایک قسم کی ایک سپیسیز ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم پوچھ رہے ہیں انسان کیا کوئی اور زندگی ہے کائنات میں یا نہیں تو اس کا جواب ہے تلکل زمین کے اوپر کروڑوں سپیسیز موجود ہیں پھر سوال آتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح سے بات نہیں کر رہے بلکہ ہم بات کر رہے ہیں کمپلیکس لائف اور انٹیلیجنس کی یا ذہین قسم کی جاندار کی تو اگر ہم انٹیلیجنس یا ذہنیت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے اپنے زمین کے اوپر کافی سارے ایسے جانور موجود ہیں جو ایک لحاظ سے ذہین ہیں اب یہ جو انٹیلیجنس کا سوال ہے یہ بڑا کمپلیکس سوال ہے کہ ہم کس چیز کو کہیں گے کہ وہ انٹیلیجنس ہے کچھ عرصے تک تو یہ تھا کہ کیا کوئی جانور ٹولز یا آزار بنا سکتا ہے یا نہیں خیال تھا کہ انسان وہ واحد ہیں جو واقعی ٹولز بناتا ہے مگر اب ہمارے پاس بہت ثبوت موجود ہیں کہ مختلف جانور جو ہیں وہ اس قسم کے ٹولز بناتے ہیں جس میں آپ چڑیوں کی بات کرتے ہیں کبوے اور مختلف قسم کے چڑیاں جو ہیں وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں ٹولز کا آزار کا استعمال کرتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ مچھلیاں بھی وہ کبھی کبار پتھر یوز کرتے ہیں اگر کسی کچھ چیز کو انہوں نے توڑنا ہو اور ہمیں یہ پتا ہے کہ بندر اور چمپینزیز وہ بھی مختلف قسم کے آزار استعمال کرتے ہیں خاص طرح سے چمپینزیز جو ہیں یا گریٹ اپس جو ہیں وہ ترمائٹ کی فشنگ کے لیے تلاش کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سے یوز کرتے ہیں اور ایک طرح کا وہ ایک ٹول ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم ذہنیت انٹیلیجنس اس حساب سے دیکھ رہے ہیں تو بلکل ہم اور ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے سیارے کے اوپر انٹیلیجنس پیسیز اس دیفنیشن کے حساب سے بھی موجود ہیں ایک اور تھوڑی سی کمپلیکس دیفنیشن آتی ہے جس کو کہتے ہیں میرر ٹیسٹ میرر ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جب شیشے میں دیکھیں اپنے آپ کو تو ان کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں اپنی یہ ایک طرح سے ایک قسم کا تیسٹ ہے سلف کا کہ جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کون کھڑا ہے بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ خود ہیں اور ایک طرح سے یہ آپ کی ایک دیفنیشن بنتی ہے ایک سلف کی اب یہ جو میرر ٹیسٹ ہے وہ بھی کچھ جانوروں نے زمین کے اوپر پاس کیا اس میں ہاتھی شامل ہیں اس میں کچھ بندر شامل ہیں اور اس میں چمپینزیز بھی شامل ہیں وہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے کہ وہ دولفنز کا میرر ٹیسٹ کرنا ہے اب یہ ایک سوال ہے کہ یہ اگر جانوروں میں اس طرح کی سنس اف سلف ہے تو اس دیفنیشن کے حساب سے بھی کیا ہم ہم وہ جو ہی سوال تھا ہم ہی سوال تھے تو اس حساب سے بھی ہم اکیلے نہیں ہیں تو ہم اس قسم کی انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہے جو میرر ٹیسٹ پاس کرے یا وہ طولز بناتی ہوں بلکہ شاید ہم کہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی انٹیلیجنس جس کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں جس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں اب اگر ہم زمین کے اوپر دیکھیں تو ویسے تو پالتو جانور بھی ہوتے ہیں جن سے آپ ایک طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اور اپس کو دیکھیں انسان سے قریبی ریلیٹڈ چمپینزیز ہیں یا گریٹ اپس ہیں یا گوریلہ ہیں ان کے پاس ایک سوفیسٹیکیٹڈ زبان بھی ہے اور جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنس سپیسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور یہ تو زمین کے اوپر ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ویلز ہیں مثال کے طور پر وہ ان کی بھی زبان ہے اور وہ ایک دوسرے سے کافی اچھی طرح سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں انسان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس طرح سے ان کی زبان کو تھوڑا سا سمجھ سکیں تو ایک لحاظ سے اگر ہماری دیفنیشن اس چیز کی ہے کہ کیا کوئی ایسے سپیسیز ہیں جن کی زبان ہے اور وہ کمیونیکیٹ کر سکیں تو ہماری اپنی زمین کے اوپر ویلز بھی ہیں چمپینزیز بھی ہیں گریٹ اپس بھی ہیں گوریلز بھی ہیں ہم بھی ہیں جو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ حساب سے دیکھ رہے ہیں جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم ہم ہونے 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 ہیں؟ وہ سوال اس چیز کے اوپر ہے کہ کیا کہیں اور کسی اور سیارے پر ایسی زندگی موجود ہے جس سے ہم کمیونیکیٹ یا باتچیت کر سکیں لیکن میں اس میں یہ جو دوسری چیز ہے الون میں اس کے سلسلے میں بھی ذرا ایک منٹ بات کروں گا الون انگریزی میں وہ ایک لوڈیڈ ترم ہے مطلب یہ کہ کلچرل کانٹیکسٹ کے حساب سے الون وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی مثال کے طور پر الون ایک لحاظ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جی اپنا ٹائم چاہیے تو وہ دیفرنشیٹ کرتے ہیں الون میں اور لونلی نیس میں لونلی نیس جو ہے وہ ایک لحاظ سے نیگٹیو بھی ہے کہ آپ اکیلے محسوس کر رہے ہیں اور الون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو سوال ہے کہ ہم اکیلے محسوس کر رہے ہیں اس کی جو پازیٹیو چیز ہوگی اگر ہم واقعی اکیلے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پوری کائنات میں زندگی جو ہے وہ صرف زمین کے اوپر موجود ہے اور ہم یونیک ہیں ہم انوکھے ہیں اور اس کی نیگٹیو چیز ہی ہوگی کہ پوری کائنات میں ہم اکیلے ہیں اور ہم کسی اور سے باتچیت نہیں کر سکتے مگر ان دونوں کے حساب سے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ یہ جو زندگی ہے وہ بہت فریشس ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اب کیا ہم اس سوال کے بارے میں واقعی جواب کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں میں تیسری ٹرم کے اوپر جاؤں گا کہ وہ یہ تھا کہ ہم اکیلے ہیں؟ کیا ہم اکیلے ہیں کائنات میں؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ ہم کتنے ستاروں اور سیاروں کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بڑا بریف سا یہ ایک نقشہ دے دوں کہ ہم کتنے ستاروں کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہمارا اپنا سورج ہے اس کے گرد نو سیارے ہیں میں پلوٹو کو سیارہ مانتا ہوں اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور ہمارا جو سورج ہے وہ ہماری کہکشاں ملکی وے کا حصہ ہے اور ہماری ملکی وے میں تقریباً دو سو عرب ستارے ہیں دو ہنڈرڈ بلین سٹارز اور خیال یہ ہے کافی ہمارے پاس جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ کہ تقریباً ہر ستارے کے ساتھ کمز کم ایک سیارہ ضرور موجود ہے اور اسٹیمیٹس یہ ہے کہ ہماری اپنی ملکی وے میں تقریباً چالیس عرب زمین کے سیارے موجود ہیں مگر یہ تو صرف ہماری کہکشاں ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری کائنات میں کم از کم سو عرب کہکشاں موجود ہیں اور ہر کہکشاں میں کم از کم سو عرب ستارے ہیں اور ہر ستارے کے ساتھ کم از کم ایک سیارہ موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نمبر کی بات کرتے ہیں اس کائنات میں کہ کتنے ستارے موجود ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کوئی بہت ہی بہت ہی نمبر کی چیز ہے انٹیلیجنس اس کی بھی بات کریں تو اتنے ستارے اور اتنے سیارے موجود ہیں کہ کیا ہماری کائنات میں کوئی اور زندگی موجود ہے؟ نمبر کی بات کرتے ہیں کیا ہماری کائنات میں انٹیلیجنس سپیسیز موجود ہیں؟ نمبر کی بات کرتے ہیں کیا ہماری کائنات میں ایسے سپیسیز ہیں جو کمپلیکس کمیونکیشن کر سکیں؟ نمبر کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو سوال ہے ہماری کائنات میں دراصل کائنات کے بارے میں نہیں ہے؟ کیونکہ کائنات تو بہت بہت بڑی ہے اور یہ جو میں نے نمبر دیئے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں انٹیلیجنس سپیسیز انٹیلیجنس کا سائز ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات انفینٹ ہو اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری کائنات خالی واحد کائنات ہے یا کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں تو یہ جو سوال ہے ہماری کائنات میں موجود ہیں؟ اس کا اصل میں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اپسلوٹلی نہیں، بالکل نہیں کیونکہ نمبر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت چیزیں کائنات میں موجود ہیں یہ جو سوال ہے وہ زیادہ اس چیز کے اوپر ہے کہ کیا ہم کسی اور سیارے پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ کسی اور جگہ کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ اور یہ ایک الگ سوال ہے کیونکہ ہماری کائنات کو تو چھوڑیں، ہماری اپنی کہکشاں بھی بہت بڑی ہے۔ اور زمین میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنی کہکشاں کے سینٹر سے بھی تیس ہزار لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا ایک سپائرل آرم ہیں، ہمارا سورج اس کے اوپر موجود ہے، بہت ہی عام اور معمولی سی جگہ ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا نہیں؟ یہ دراصل سوال ہمارے اپنے لیے ہے، یہ سوال ہماری اپنی شناخت، ہماری اپنی پہچان کے لیے ہے۔ اس کا جواب ایک لحاظ سے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کائنات میں تو یقیناً اور زندگی موجود ہے اور انٹیلیجنٹ زندگی بھی، ذہین زندگی بھی موجود ہے۔ لیکن کیا ہمیں کوئی ایسی زندگی ملے جس سے ہم باتچیت کر سکیں کسی اور سیارے کے اوپر؟ اس کا جواب پتا نہیں۔ موسیقی موسیقی